ایک چوہا کسان کے گھر میں بل بنا کر رہتا تھا ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تھیلی سے کچھ نکال رہے ہیں چوہے نے سوچا کہ شاید کچھ کھانے کا سامان ہے خوب غور سے دیکھا پر اس نے پایا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی خطرہ بھانپنے پر اس نے گھر کے پچھلے حصے میں جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آگئی ہے کبوتر نے مزاک اڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے کیا مجھے کونسا اس میں پھنسنا ہے مایوس چوہا یہ بات مرک کو بتانے گیا مرک نے مزاک اڑاتے ہوئے کہا کہ جا بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے مایوس چوہے نے جا کر بکرے کو یہ بات بتائی اور بکرہ ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہونے لگا اسی رات چوہے دانی میں کھٹاک کی آواز ہوئی جس میں ایک زہریلا سام پھس گیا تھا اندھیرے میں اس کی دم کو چوہا سمجھ کر کسان کی بیوی نے اس کو نکالا اور سامپ نے اسے ڈس لیا طبیت بگڑنے پر کسان نے حکیم کو بلوایا حکیم نے اسے کبوتر کا سوپ پلانے کا مشورہ دیا کبوتر ابھی برطن میں اُبل رہا تھا خبر سن کر کسان کے کئی رشتے دار ملنے آ پہنچے جن کے کھانے کے انتظام کیلئے اگلے دن مرک کو زبا کیا گیا کچھ دنوں کے بعد کسان کی بیوی مر گئی جنازہ اور موت زیافت میں بکرہ پروسنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا چوہا دور جا چکا تھا بہت دور اگلی بار کوئی آپ کو اپنے مسئلے بتائے اور آپ کو لگے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو انتظار کیجئے اور دوبارہ سوچیں ہم سب خطرے میں ہیں سماج کا ایک عزوہ ایک طبقہ ایک شہری خطرے میں ہے تو پورا ملک خطرے میں ہے ذات اور طبقے کے دائرے سے باہر نکلئے خود تک محدود مت رہیے دوسروں کا احساس کیجئے ہمارے کشمیری بہن بھائی جس عذاب سے گزر رہے ہیں اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہماری اسلامی برادری بھی بھنگ پی کر سو رہی ہے اور وہاں روز کئی جنازے اٹھتے ہیں خدارہ جاگو خدارہ جاگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے روکے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر آپ کے دل میں انسانیت کے لئے تھوڑی سی بھی ہمدرتی ہے تھوڑی سی بھی تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جزاکاللہ خیرہ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ